ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو اگر آپ دوہزار بیس میں ایم یو میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے وہ کیا رہتی ہے کون کون سے کورسز اویلیبل ہیں اس کی ایلیجیبیلیٹی آپ کو کیسے چیک کرنے ہیں اور اس کا انٹرنس اگزام کا سلیبس آپ کو کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈمیشن ڈیٹ کی دوستو فروری کے فرسٹ ویک میں یعنی دوہزار بیس فروری کے فرسٹ ویک میں آپ کے جو ایڈمیشن پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو اونلائن اپلائے کرنا پڑے گا اوفیشل ویبسائٹ پر آ کے تقریباً ایک مہنہ ملتا ہے آپ کو اونلائن اپلائے کرنے کے لئے اور ڈیٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں last date وہ extend بھی ہوتے رہتی ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں 35 سے لے کے 40 days آپ کو ملتے ہیں اونلائن اپلائے کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کے اپریل کے منت میں مئی کے منت میں entrance exam conduct ہوتے ہیں اس کے بعد جون جولائی اور آگست تک آپ کے result آتے ہیں اور ایڈمیشن پروسس چلتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ہماری ایڈمیشن ڈیٹ کی بات اب دوستو یہاں پر ہم بات کریں کہ آپ کو جس بھی کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس پرٹیکلر کورس کی آپ کو eligibility کیسے چیک کرنی ہے چونکہ جوستو eligibility میں changes نہیں آتے ہیں entrance exam کا جو syllabus ہوتا ہے اس میں بھی changes نہیں آتے ہیں تو ہم یہاں پر 2019 میں یہاں پر سارا pattern تار details تھی اسی کے according آپ کو بتانے والے ہیں سو آپ جب amucontroller exam.com official website پر visit کریں گے تو یہاں 3 line box پر click کر کے admissions کے link پر آپ کو جانا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر general admission 2020 پر آپ کو click کرنا ہے اس پر جب آپ click کریں گے تو ایک نئے window آپ کے سامنے open ہوگی جہاں پر آپ prospectus 2019 کا وہ download کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے courses available ہیں اور کیا کیا اس کی eligibility requirement ہے اور selection process اس میں کیا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک pdf ملے گا syllabus of admission test اس link پر جب آپ click کریں گے تو آپ کو الگ الگ faculty الگ الگ courses کے according pdf file ملے گی جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جس بھی course جس بھی course کے لئے آپ apply کرنے جا رہے ہیں اس کا entrance exam کا syllabus کیا ہے جیسے suppose یہاں پر اگر ہم بات کریں faculty of agricultural science یہاں پر کھولا ہوا ہے اس میں آپ کسی بھی course میں admission لینا چاہتے ہیں جیسے suppose msc agri microbiology میں آپ admission لینا چاہتے ہیں تو اس link پر آپ click کریں گے تو ایک pdf file download ہوگی اس کو آپ open کریں گے تو اس میں آپ سے بتا دیا جائے گا کہ آپ کا syllabus کیا ہے ٹھیک ہے جیسے اس میں بتایا گیا ہے so objective type آپ کے question ہوں گے اور یہی بتا دیا جائے گا کہ جو so question ہوں گے اس کا divide اس کا جو section ہوں گے کون کون سے اس میں ہوں گے اسی طریقے سے دوستو جو الگ الگ faculty ہیں جوزے faculty of arts میں آپ دے سکتے ہیں کون کون سے courses ہیں b.a. honors b.f.a. m.a. Arabic, Bengali, English, Hindi تو ان سب courses کا بھی آپ syllabus check کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو m.a. English کا check کرنا ہے تو اس پہ click کر دیں گے تو یہ pdf file open ہو جائے گی اس میں آپ check کر سکتے ہیں کہ m.a. English میں اگر آپ کو admission لینا ہے تو اس کے لیے کیا اس کا syllabus رکھا گیا ہے اسی syllabus کے according آپ preparation کر سکتے ہیں حالا کہ دوستو زیادہ changes آتے نہیں لیکن جب 2020 session कе admission شروع ہوں گے تو یہ link 2019 के جگہ یہاں پہ 2020 21 show ہوگا syllabus almost same ہی رہتا ہے فیکلٹی of art کے بات commerce engineering and technology life science management studies medicine science law social science theology psychology دوستو اس کا link میں آپ direct video description میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ access کر سکتے ہیں اور اس link سے آپ یہ بھی check کر سکتے ہیں کہ کون 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 سے courses یہاں پر available ہے ठیک جیسا international studies اگر آپ faculty of international studies میں بات کروں تو بھی foreign languages آپ کر سکتے ہیں اور international rest Asian studies میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور click کر کے اس سلیبز بھی check کر سکتے ہیں अब جان لیتے ہیں دوستو eligibility criteria ہے وہ آپ کو کسے check کرنا ہے یہاں پر ہم جو three line box پر click کر کے general admission link پر آئتے اس کے بعد پر ہم بات کرتے ہیں page number 20 پر جو آپ maximum edge limit وغیرہ ہے تو اس کو آپ check کر لی جیے گا ٹھیک ہے اور maximum edge limit cut off debt ہوتی ہے 1 July 2020 میں 1 July 2020 تک maximum edge لکھی ہے وہ ہونی duration of qualifying examination after graduation is 1 year مطلب graduation کے بعد آپ 1 سال ہو اگر آپ کے پاس اور اس کی requirement post graduate courses کے لیے 28 سال پھر ایسے post graduate courses جن کی eligibility ہوتی ہے وہ graduation کے بعد 2 سال کی ہوتی ہے ان کے لیے 29 سال ہے اور post post graduate ڈبل courses کے لیے بھی 29 سال maximum edge limit ہے اس کے بعد ہم جو بات کر رہے تھے eligibility اور selection criteria کی وہ to بھی آپ comment section پہ لکھ پوچھ سکتے ہیں पिलाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो like कि शेयर कि और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कि शुरिया